اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 125 سے شروع کر رہے ہیں توجہ کیجئے عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرت رضی اللہ عنہ اسی ریویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال موسی بن عمران علیہ السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسی بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا یا رب من اعز عبادک آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں زیادہ باعزت ہیں قال جو قابو پانے کے بعد معاف کر دیں مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ قصور وار کا قصور معاف کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور اگر کوئی آپ پر ظلم کر لیتا ہے اور آپ اس کے ظلم کو معاف کر دیتے ہیں آپ قادر بھی ہیں کہ آپ اس سے بدلہ لے لیں لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیتے ہیں تو ایسا بندہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا باعزت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي سَلَى اللَّهِ 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 سَلَى اللَّه فعن الخادمی میں خادم میں اپنے خادم کا قصور میں خادم کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم سبعین مرتن ہر روز ستر مرتبہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میرا خادم نوکر بار بار قصور کرے تو کیا میں کب تک اس کا قصور معاف کروں اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد میں اسے سزا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بالفرض ستر دفعہ بھی روزانہ وہ قصور کرے تو تم اس کو معاف کرتے رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ قصور کا معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی حد مقرر کی جائے بلکہ حسن اخلاق اور رحم کا تقاضہ تو یہ ہے ترحم کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ روزانہ ستر دفعہ بھی قصور کرے تو اس کو معافی کر دیا جائے اور ستر کا عدد اکثریت پر دلالت کرتا ہے کہ جتنا زیادہ بھی وہ گناہ کرتا رہے گناہ کرنے کا مطلب کہ قصور کرتا رہے اتنی دفعہ ہی اسے معاف کر دیا جائے محض اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کے ہاں درجہ پانے کے لئے انعام پانے کے لئے جو فضائل میں بیان کیے گئے ہیں وہ فضیلت انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلقو عیال اللہ کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے فا حب الخلقی اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت من احسنہ الہ عیالی ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کریں مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ جو کوئی پیسی کی عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے لئے دل میں خاص جگہ ہوتی ہے اس لئے یہاں بھی یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی میری ریایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا مثلا ایک بادشاہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جو کوئی میری ریایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ میری محبت کا مستحق ہوگا میں اس کو انعامات سے نوازوں گا تو ظاہر ہے جو لوگ اس بادشاہ کے باغی ہوں گے یا دوسرے ناقابل معافی جرائم پیشہ لوگ وہ کرتے ہوں گے تو وہ اگر ریایہ کے کچھ افراد کے ساتھ بڑے سے بڑا سلوک بھی کریں تب بھی وہ اس اعلان کی بنیاد پر بادشاہ کی محبت کے مستحق نہیں ہوں گے اور یہی کہا جائے گا کہ اس شاہی فرمان کا تعلق ایسے باغیوں سے نہیں ہے ایسے پیشہ ور مجرموں سے نہیں ہے تو مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی ان کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برطاو کرے گا تو وہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس صفت احسان سے نوازے اور اللہ تعالی ہمیں بھی تمام انسانیت کے ساتھ اور اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ